اسلام علیکم، ویلکم ٹو می چینل، آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ریڈ پیزا پاکٹس کی ریسپی جو کہ ایک بہت یونیک اور سپیشل ریسپی ہے افطار کے لیے اس رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ادت باؤل میں ایک کپ بون لیس چکن لیا ہے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ لیا تھا اب اس میں شامل کر دیا ون ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہاف ٹیسپون نمت ہاف ٹیسپون کوٹی لال مرچ ہاف ٹیسپون کوٹا دھنیا ہاف ٹیسپون کوٹی کالی مرچ ون ٹیبل سپون سیرکا ون ٹیسپون سویا سوس سب چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب ایک ادت پین میں دو ٹیبل سپون کے برابر آئل شامل کیا ہے اب اس میں شامل کیا اپنا چکن فلیم میڈیم ہے ایک سے دو منٹ کے لیے فلیم کو میڈیم تو ہائی پر رکھنا ہے اس کو اچھی طرح بھولنا ہے جب تک یہ چکن کا سارا پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ نہ ہو جائے چکن کا سارا پانی جو ہے خوش کھو چکے ہیں اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گے آدھا کپ پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو کور کرنا ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پکانا ہے میڈیم تو لو فلیم پی جب تک یہ چکن جو ہے وہ نرم نہ ہو جائے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اب اس کو اچھی طرح پکار لینا ہے یہاں پر اس میں شامل کریں ون فورت ٹی سپون اوریگینو اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ اس کو مت استعمال کریں دو ٹی بل سپون کے برابر چوب کی ہوئی پیاس دو ٹی بل سپون کے برابر شملہ مرچ اور دو ٹی بل سپون کے برابر ہی ٹماتر جن کا بیچ پہلے نکال لیا تھا یہ تینوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہائی فلیم پہ بس ایک منٹ کے لیے ہی اس کو پکانا ہے ایک منٹ ہو چکا ہے تو لاسٹ میں اس میں دو ٹی بل سپون کے برابر اس میں شامل کر دی پیزا سوس اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ دو ٹی بل سپون کیچپ شامل کر دیں تو بس یہ سٹفنگ جو ہے تیار ہو چکی ہے فلیم کو بند کیا اس کو اب چولے سے نچے اتار لیا سٹفنگ جو ہے تھنڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی موزریلا چیز جو کہ تین ٹی بل سپون کے برابر ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو رکھا سائٹ پر ایک عدد بریڈ کا سلائز لیا ہے اس کی سائٹس جو ہیں وہ چورے کی مدد سے علیدہ کر لینی ہے سائٹس علیدہ کرنے کے بعد بیلن کی مدد سے اس کو فلیٹ کر لینا ہے بلکل ایک سے دو بار آپ لوگ اس طرح کریں گے تو برےڈ کا جو سلائز ہے وہ بلکل سلائز ہو جائے گا برےڈ کے سلائز کے اوپر رکھتی نہیں ہے سٹفیو یہ ہم نے چکن کی تیار کی ہے اب اس کی کورنر پر جو ہے وہ پانی لگا دینا ہے فنگرز کی مدد سے تاکہ جس کے کورنر ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جائیں پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر رکھا برےڈ کا دوسرا سلائز اس کو بھی اسی طرح فلیٹ کر لینا ہے بیلن کی مدد سے اور اس کی سائٹس سے بھی پانی لگا کر اس کو پریس کرنا ہے تاکہ دونوں جو سلائز ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائیں پانی لگانے کے بعد اوپر سے اس کو اچھا سا پریس کرنا ہے تاکہ جو سلائز کے ایجز ہیں وہ اچھی طرح سیل ہو جائیں اب ایک قدر بیکنگ ٹری نہیں ہے یہ ہیٹ پروف ٹری ہے اس میں رکھیں پیزا پوف کے سلائز جو ہم نے ابھی تیار کیے ہیں اب اس کے اوپر ڈالی چیز میں یہاں پر موزریلا چیز کے استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل ہو چیز آپ لوگ وہ اس کے اوپر ڈال دیں چیز شامل کرنے کے بعد اوپر سے ہلکا سا اوریگینو اور کٹی لان میرچ یہ تھوڑا سا اوپر سے سپرنگل کر دینا ہے اور تھوڑا سا چوب کیا ہوا دھنیا اب اس کو بیک کرنا ہے ایک سو اسی ڈیگری سیٹنگ کریٹ پہ اومن جو ہے میں نے پہلے ہی دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر دیا تھا دس منٹ کے لیے یا جب تک کہ جو آپ کی چیز ہے وہ میلٹ نہ ہو جائے تو بس یہ دس منٹ کے بعد ہمارے پیزا پوف تیار ہو چکے ہیں یہ اچھی طرح بیک ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت اچھے بیک ہوئے ہیں اور یہ ایک پرفیکٹ مینیو ہے افطار کے لیے رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کو متاثر کریں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی یہ پیزا پوف آپ کے سامنے اور یہ کتنی آسانی سے بن گئے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی